بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسولہ الكریم اما بعد معزز طلبہ اکرام سبق نمبر 123 اور باب العدہ میں ہم نے فصل شروع کی تھی اور اس فصل میں ہم دوران عدت جو عورت کے لیے کام کرنے ہیں اور کچھ پابندیاں ہیں ان کا ذکر پڑھ رہے ہیں تین چیزیں ہیں عدت میں اور حیدات کہتے ہیں اس کو کہ دوران عدت وہ حیدات یعنی وہ سوک بیوی نے منانا ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ ترکتزیجن یعنی زیب زینت نہیں کرنی تاکہ کوئی فتنے میں وہ مبتلا نہ ہو جائے اور نکاح تو اس نے کرنا نہیں ہے دوران عدت اس کے لیے جائز نہیں ہے لہٰذا اس سے بچنے کے لیے دوسرا یہ ہے کہ چونکہ نعمت نکاح اس سے چھن گئی ہے تو وہ اس پر اظہار افسوس کرنا ہے اور نمبر دو یہ تھا کہ ترکتزوج نکاح نہیں کرنا شادی نہیں کر سکتی وہ دوران عدت کیونکہ عدت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ استبراء رحم پتہ جل جائے کہ پچھلے نکاح سے اس کے پیٹ میں کوئی حمل تو نہیں ہے تو اس دوران اگر وہ نکاح کرے گی تو اشتبائے نصب ہوگا سب کا اشتباہ ہوگا تو اس سبق کے اندر ہم ایک تو یہ پڑھیں گے کہ دوران عدت نکاح کی ممانات ہے اور تیسری چیز حداد میں تھی سر کے تبرج جب وہ زینت کر کے باہر نکلنا اور سفر کرنا اس کی اجازت دوران عدت نہیں ہے تو اس لیے نکاح اور سفر کی جو ممانات ہے وہ ہم اس سبق کے اندر دیکھتے ہیں قال امام خدور الرحیم اللہ فرماتے ہیں وَلَا حِدَادَ عَلَى كَافِرَاتٍ یہ شروع میں ایسی عورتوں کا ذکر کر رہے ہیں جن کی اوپر حداد نہیں ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ کافرہ عورت کی اوپر حداد یعنی سوق منانا نہیں ہے لِأَنَّهَا غَيْرُ مُخَاتَبَةٍ بِحُقُوْقِ شَرْعِ کیونکہ شریعت کے حقوق وہ مخاطب نہیں ہے وَلَا عَلَى صَغِیرَةٍ اور نئی نبالغہ پر ہے لِأَنَّ الْخِتَابَ مَوْزُوعُنَا کیونکہ خطاب کو اس سے ہٹایا گئے ہے کیونکہ اس کی طرف خطاب متوجہ نہیں ہے شریعت کا بیچ میں ایک حداد جس کی اوپر ہوتا ہے اس کا ذکر کر دیا کہ اندھی کے اوپر بہرحال حداد ہوگا یعنی سوق ہوگا لِأَنَّهَا مُخَاتَبَةٌ بِحُقُوْقِ اللَّهِ تعالَى کیونکہ اللہ تعالی کی حقوق اس کی طرف متوجہ ہیں تو حداد اس کی پر ہوگا جب اس کی شادی کہیں بھی کروائی ہوئی ہو اور اس کو وہاں سے طلاق ہو جائے یا اس کا شور فوت ہو جائے فِي مَا لَيْسَ فِيْهِ اِبْتَالُ حَقِ الْمُولَى لیکن وہ اللہ تعالی کی ان حقوق میں خاطب ہوتی ہے ان حقوق کی جن میں مولا کا حق باطل نہ ہو کہ حق العبد پہلے ہے بندہ محتاج ہوتا ہے لہذا اس کا حق پہلے ہے لہذا جن حقوق میں مولا کا حق نہیں مارا جاتا تو ان حقوق میں یہ اللہ تعالی کی حقوق کی یہ پاباندہ ہوگی جیسے کہ نماز بھی ہے روزہ بھی ہے تو یہ سارے کیونکہ فرض ہیں تو ان میں وہ مولا اس کو نہیں روک سکتا تو لہذا اس صورت میں فرماتے ہیں کہ خلاف المن عمین الخروج خلاف گھر سے نکلنے سیمانہ کرنے کے اندر کیونکہ حداد کے اندر اور دوران عدد گھر سے باہر تو نہیں نکلنا لیکن یہاں پر اس کے لیے اس کی اجازت ایک وہ نکل سکتی ہے کیونکہ کیونکہ اس میں مولا کا حق باطل ہوتا ہے اور بندے کا جو حق ہوتا ہے وہ اللہ کے حق سے مقدم ہوتا ہے لحاجتی کیونکہ بندہ محتاج ہے اللہ تعالیٰ تو محتاج نہیں ہے اس لیے وہ معاف فرما دیں گے لیکن بندے کا حق مقدم ہوگا اس لیے اس کو باقی تو زینت اختیار نہ کریں جہاں تک اللہ تعالیٰ کے باقی حقوق کا تعلق ہے جس میں شور کے حقوق یا اس کے مولا کے حقوق متاثر نہیں ہوتے تو وہ وہ کرے گی لیکن باہر نکلے گی بارا اس کی اجازت ہم اس کو دیں گے کہ دوران عدد وہ باہر نکل سے دیں گے مولا کے کام کاج کے لیے اس کو باہر نکل نہ ہوگا امام قدور رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَيْسَ فِي عِدَّتِ أُمِّ الْوَلَدِ وَلَا فِي عِدَّتِ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ اَحْدَادٌ کہ ہمیں ولد کی عدد کل رہی ہے باندی تھی اور وہ ازاد ہو گئی ہے اس کی عدد ہے اللہ فِي عِدَتِ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ نِكَاحِ فَاسِد کی عدد ہے اس میں احداد نہیں ہے اس میں سوق منانا نہیں ہے لِأَنَّهَ مَا فَاتَحَا نِعْمَتُ النِّكَاحِ لیکن دونوں صورتوں میں اس سے کوئی نعمتِ نِكَاح تو نہیں چھن گئی لِتُ زِحِرَتَ اَصْفَ وہ افسوس کا احسار کریں عِبَاحَةُ اَصْلٌ اور زیب و زینت کرنا اور اس طرح سے باہر سفر کرنا بینفسی تو مباہ ہے مباہ ہے تو لہذا ہم اس کو اپنی اصل پر رکھتے ہوئے مباہ ہی قرار دیں گے وَلَا يَنْبَغِيْ أَن تُخْطَبَ الْمُوْتَدَّتُ وَلَا بَا سَبِتْتَعْرِضِ فِي الْخِطْبَةِ یہ آگے جی کہ دوسری چیز تھی احداد کے اندر کے موطدہ عورت سے نکاح وہ نہیں کیا جا سکتا تو فرماتے ہیں کہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ موطدہ کی منگنی کی جائے یعنی اس کے طرف نکاح کا پیغام بھیجا جائے ایسا کرنا مناسب نہیں ہے وَلَا بَا سَبِتْتَعْرِضِ فِي الْخِطْبَةِ خطبہ کہتے ہیں پیغام نکاح کو پیغام نکاح کو اشارے کے ساتھ بتانا اس میں کوئی حرج نہیں ہے اشارے کر سکتا ہے مثلا اشارے میں یہ ہو سکتا ہے کہ میں خود بھی نکاح کرنا چاہتا ہوں اور ہم چاہتے ہیں کہ اپس میں مل جائیں اس طرح کے کچھ اشارے کر سکتا ہے لیکن صراحةً یہ مناح ہے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے سورہ بقرہ کے اندر وَلَا جُنَاحَ عَلِكُمْ فِي مَا عَرَّزْتُمْ بِهِ انخطبت النساء تم اگر جو اشاروں اشاروں میں جو عورتوں کی طرف نکاح کا پیغام عدد کے دوران بھیجو اس میں تمہارے کوئی گناہ نہیں ہے اِلَا اَنْ قَالِ یہاں تک فرمایا ہے وَلَا كِلَّا تُوَعْدُونَ سِرًّا آپ جو ہے وہ پوشیدہ نکاح کا پیغام مت ان کے ساتھ بھیجو اور ان کے ساتھ وعدے کرو سِرًّا بمنہ نکاح پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ اِلَّا اَنْ تَقُولُ قَالِ مَعْرُوفَ اِلَّا یہ کہ تم اچھی بات کرو اشاروں اشاروں میں کرو حضرت عبداللہ بن عباس رضی طرح فرماتے ہیں اَتْ تَعْرِيزُ تَعْرِيزِيَكَ اَنْ يَقُورَ اِنِّي اُرِيدُ أَنْ اَتَزَوَّجَ میں جاتا ہوں کہ نکاح کروں وَعَان سعید بن جبیر قول معروف قول معروف کے اندر حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں تو اس طرح کے کچھ اشاروں اشاروں میں بات کر سکتے ہیں لیکن صراحتاً پیغام نہیں بئی سکتے وَلَا اَجُزِ لِلْمُطَلَّقَةِ الرَّجَعِيَّةِ وَالْمَبْدُوتَتِ الْخُرُوجُ مِنْ بَيْتِهَا لَيْلًا وَلَا نَحَارًا وَمُتَوَفَعًا هَا زَوْجُهَا تَخْرُجُ نَحَارًا وَبَعَذَا لَيْلِ وَلَا تَبِعِتُ فِي غَيْرِ مَنْزِلِهَا فرماتے ہیں کہ طلاقِ رجی کی مطلقہ عدد گزار رہی ہے اور اس طرح کے سے مبدوتا یعنی طلاقِ بان یا طلاقِ مغلصہ ہے ان دونوں کے لیے نکلنا جائز نہیں ہے گھر سے دن کے وقت بھی اور نہیں رات کے وقت اب آدمِ خُروج یعنی ترک و تبرج یعنی باہر نکلنا اور آپ نے آپ کو بنا سمار کر تو فرماتے ہیں کہ باہر نکل کا سفر کرنا ان کے لیے یعنی گھر سے باہر نکلنا اور گھمنا پھرنا اس کی اجازت نہیں ہے موتتہ کو البتہ مطبفہ آنازہ جس کا شوہر ہے ہی نہیں تو چونکہ مطلقہ عورت کا تو شوہر ہے لیکن اس کو طلاق دی ہوئی ہے اس نے تو البتہ نان نفقہ دوران عدد اس کی اوپر لازم ہے وہ دے گا لیکن جہاں تک بیوہ عورت کا طلق ہے اس کا تو کمانے والا بعض وقت کوئی بھی نہیں ہوتا تو اس کو پھر اپنے ذریعہ معاش اختیار کرنے کے لیے دن کے وقت نکلنے کی اجازت ہے تو فرماتے ہیں کہ دن کے وقت وہ نکل سکتی ہے رات کا کچھ حصہ تاکہ واپس گھر تک آنے دکھ لگے گا تو وہ بھی نکل سکتی ہے لیکن بلا تبیت فی غیری منزل یہ لیکن اپنے گھر کے علاوہ کسی اور گھر کے اندر وہ رات نہیں گزار سکتی یہاں تک بات متلقہ کی ہے کہ وہ نہیں نکل سکتی تو اللہ تعالی نے فرمایا کیا مطلب ہے اس کے دو مطلب ہیں ایک تو یہ کہ الفاحشت نفس الخروج یہ قول امام ابو حنیفہ اور امام ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کا ہے کہ یہ جو مطلب ہے اللہ یعنیتی نبی فاحشت نبی اللہ یہ کہ وہ واضح طور پر کوئی برائی لے کر آئیں نکل سکتی ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ باہر باہر نکلنا یہ فاحشت نفس خروج ہے یعنی باہر نکلنا ان کا ہی یہی برائی ہے تو اللہ یہ کہ وہ خود نکل جائیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک برائی ہے تو لہٰذا پھر ان کو اور زنا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ نہ نکالو یا وہ خود بھی نہ نکلیں اللہ یہ کہ اگر وہ زنا کر لیں واضح طور پر زنا ثابت ہو جائے تو ویہ خروج نہ پھر وہ نکلیں گے باہر لے خامت الحد دیا لی گئے نہ تاکہ ان کے اوپر حد جاری کیجئے تو اس کے لیے پھر وہ باہر نکل سکتی ہیں تو یہ اس سے پتہ چل گئے کہ مطلقہ عورت باہر نہیں نکل سکتی جہاں تک بات بیوہ عورت کی ہے جس کا شورف ہوتا چکا ہے اس کا نفخہ کوئی بھی نہیں ہوتا وزریعہ معاش کے لئے کبھی کبھر باہر نکل سکتی ہے دن کے وقت اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ باہر ہی رہتی ہے کہ اس دوران اس کے اوپر رات آ جاتی ہے اور وہ باہر ہی رہتی ہے پساتے آتے اس لئے ماتا ہے کہ رات کبھی اگر وہ باہر گزارتی تو ٹھیک ہے لیں گا پوری رات کہیں پر نہیں گزارے گی کیونکہ نفخہ جو اس کے اوپر آئے گا اور اس کے اوپر جو خرچ ہوگا وہ شہر کے مال میں سے ہوگا دارتن کا مطلب ہے کہ جاری رہتا ہے نفخہ اس کا طلاق کے بعد بھی عدد کے دوران شہر کے مال سے خطہ لے اختلاعات علاوہ نفخہ تھی عدد یہاں تک اگر وہ خلا کر لے اپنی عدد کے نفخے کے اوپر کہ میں آپ سے دوران عدد خرچہ نہیں لوں گی بس اسی پر مجھے خلا دے دو فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اندر اگر وہ کیونکہ اب اس نے نفخہ اپنا سارا اس کے عوض میں دے دیا ہے تو اب اس کے لئے نفخہ تشور پر لازم نہیں ہے تو اب کیا نکل سکتی ہے باہر اس میں بھی ایک کول تو یہ ایک نکلے دن کے وقت نکل سکتی ہے طلب معاشر کے لئے لیکن ایک کول یہ ایک لا تخرج نہیں نکلے گی کیونکہ اس نے اپنے حق نفقے کو خود ساقت کر دیا فَلَا يَبْتُلُ بِهِ حَقُّنْ عَلِيْهَا تو اس کے وجہ سے وہ حق جو اس کی اوپر لازم ہے وہ باطل نہیں ہوگا وہ کیا لازم ہے یعنی باہر نکلنا یعنی عدم خروج اس کی اوپر لازم ہے کہ گھر سے باہر نہ نکلے تو یہ اس کی اوپر لازم ہے تو لہذا ایک حق اس نے ساقت کیا تو اس کی وجہ سے ہم اس کی اوپر جو لازم آکے وہ تو ساقت نہیں کریں گے وَعَلَى الْمَوْتَدَّ اَنْ تَعْتَدَّ فِي الْمَنْزِلِ الَّذِي يُضَافُ إِلَيْهَا بِالسُقْنَ حَالَ وَقُوعِ الْفُرْقَةِ وَالْمَوْتِ بات ہے کہ موتدہ جو عدد گزار رہی ہے اس کے اوپر یہ بات لازم ہے کہ اسی گھر کے اندر ہی عدد گزارے جو گھر رہائش کے لئے اس کی طرف منصوب کیا گیا ہے کلاک کی وقت فرقت کے وقت یا شوہر کے فوت ہوتے وقت یعنی اس وقت دیکھیں کہ اس کے طرف جو کار اس کو دیا گیا ہے اور اس کے مہر میں ہے یا یہ کہ جس کار میں اس کو رہائش شوہر نے دی ہوئی ہے تو بس اسی گھر کے اندر ہی اس نے عدد گزار رہی ہے جس کے اندر وہ پہلے سے مطلب زندگی شوہر کے ساتھ گزار رہی تھی بس وہی گھر ہوتا ہے اس سے بغیر کسی شدید مجبوری کے ماں نکلت نہیں سکتی کسی دوسری طرف یعنی وہ گھر بیوت جو اس کے طرح منصوب کیا گیا ہے وہ وہی ہوتا ہے جس کے اندر وہ رہ رہی تھی پہلے اب بھی عدد گزار رہی رہے گی ولہذا الوزارت اہلہا اسی وجہ سے اگر وہ اپنے گھر والوں کی زیارت کے لی جاتی ہے اور اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی تو کانا علیہاں تعودہ لا منزلیہ تو فوری طور پر اس کو جائیے کہ وہ اپنے اس شوہر والے گھر کی طرف لوٹ آئے اس کے اندر عدد گتارے وقال علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لیلتی اس عورت کے لیے قتلہ زوجہہ جس کا شوہر شہید ہو گیا تھا کہ اپنے گھر میں ہی ٹھیری رہو یہاں تک کہ جو کتاب ہے وہ اپنے عدد کو پہنچ جائے مطلب یہ کہ جو آپ کی عدد ہے وہ پوری ہو جائے امام ترمیزی نے یہ واقعہ نکل کیا ہے کہ ایک عورت ہے ان کا نام ہے فریعہ بنت مالک بن سنان یادت ابو سعید خدری رضی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہے ان کا شوہر جو ہے وہ باہر نکل گیا تھا اپنے غلام جو اس سے بھاگ گئے تھے ان کو لینے کے لیے تو غلام نے اس کو پکڑ کر شہید کر دیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ آپ اپنے اسی شور والے گھر میں رہیں یہاں تک کہ مدد آپ کی پوری ہو جائے وَإِنْكَانَ نَصِبُهَا مِنْ دَارِ الْمَيِّتِ لَا يَكْفِيهَا اگر میت کے گھر میں جو اس کا حصہ ہے عورت کا متدہ کا وہ اس کے لیے کافی نہیں ہے وَأَخْرَجَهَا الْوَرَثَةُ مِنْ نَصِبِهِمْ اور ورسہ نے اپنے حصوں سے اس عورت کو نکال دیا ہے انتقلت اس صورت میں وہ پھر کسی دوسری جگہ منتقل ہو سکتی ہے عدد کے لیے کیونکہ یہ ایک عذر ہے یہ ایک شدید عذر ہے جس کی وجہ سے وہ باہر نکل رہی ہے وَلَعِبَدَاتَتُ أَثِّرُ فِيهَا الْآذَارِ اور عبادات جو تھی اس میں آذار مؤثر ہوتے ہیں تو لہذا یہ بھی ایک عذر ہے جس کی وجہ سے یہ عبادت بھی جو ہے وہ متاثر ہوگی فَصَارَ مَا اِذَا خَافَتْ عَلَى مَتَاعِهَا او خَافَتْ سُقُوتَ الْمَنزِلِ او کَانَتْ فِيهَا بِعَجْرٍ وَلَا تَجِدُ مَا تُعَدْدِهِ یہ ایسی ہوگی ہے جیسے کہ وہ اپنے سامان وغیرہ کے پر خوف کھاتی ہے اس گھر کے اندر یا یہ کہ گھر کے گرنے کا اس کو خوف ہے یا یہ کہ وہ گھر جو ہے وہ قرائے پر ہے اور اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے نہیں ہے جس کے وہ اس کا قرائے ادا کر سکتے یہ کچھ شدید عذر ہوتا ہے جس کے وجہ سے اور منتقل ہو سکتی تو اس میں یہ ایک عذر بھی ہے کہ وہ گھر نہ کافی ہے اور دوسرے ورسہ نے اس کو نکال دیا ہے اب کچھ حکمات ہیں کہ اگر وہ اسی شوہر کے گھر میں رہے گی تو شوہر بھی اس کے اسی ادھری پاس رہے گا اور ان دونوں آپس میں رجوع مسمن کرنا نہیں چاہتے جو کہ اطلاع کے بائن ہے تو اس صورت کے اندر کہیں شوہر مفتنے میں مبتلا نہ ہو جائے اس لیے فرماتے ہیں کہ عورت اور وہ مرد آپس میں کم از کم بیچ میں ایک پردہ ضرور لٹکائے رکھیں اس کے بعد پھر کوئی حرج نہیں جب ایک دفعہ پردہ لٹکا دیا لینہو موت عرفوں کیونکہ شوہر جو ہے وہ موت عرفوں بالحرمہ وہ خود بھی حرمت کا اعتراف کرتا ہے لہٰذا جب حرمت کا اعتراف کرتا ہے تو فرماتے ہیں کہ بیچ میں ایک پردہ کافی ہے کہ بس وہ دنمائن میں سترہ کے طور پر ہوگا اس کے بعد پھر یہ ہے کہ فتنے کا اندشہ نہیں ہے اگر یہ ایک شور فاسق ہے جو خاف واریہ منہو کہ عورت کو اس کے اوپر خوف ہے کہ یہ میرے ساتھ زبردستی نہ کر لے فحین ازن تخرج ہو پھر اس صورت میں وہ نکلے گی لئنہو غذرن کی ہوئی یہ بھی ایک غذر ہے وَلَا تَخْرَجُ عَمَّنْ تَقَلَتْ عَلَيْهِ ماتے ہیں کہ جس گھر کی طرف وہ ایک طرف منتقل ہو چکی ہے پھر وہاں سے باہر نہ نکلے وہاں سے پھر باہر بغیر شدید مجبوری کے نہ نکلے بہتر یہ ہے کہ اس صورتحال کے اندرہ کے شور فاسق ہے وہ خود ہی نکل جائے اپنے گھر میں اس وقت تک نہ رہے جب تک کہ عورت کی عدد ہے وہ یترک ہوا اور عورت کو چھوڑ دے بہتر یہی ہے کیونکہ وہ مرد ہے اس کے لئے تو انہیں کوئی حرج نہیں ہے اور عورت کے لئے نکلنے میں حرج ہے تو اس لئے وہ خود نکل جائے تو کافی ہے اگر دونوں نے اپنے درمیان ایک عورت جو بری عمر کی ہو اور وہ قادر ہے ان دونوں کے بیچ میں یعنی خائل ہو کر ان کو بچانے کی فتنے سے تو یہ زیادہ بہتر ہے اور اگر گھر ان کے اوپر تنگ آ چکے دونوں کے اوپر فلتخ روج عورت کے لئے یہ مناسب ہے کہ وہ نکلے اور کسی دوسرے گئے تو گزارے اولہ خروج ہے لیکن مرد کا خروج مرد کا نکلنہ زیادہ اولہ ہے جیسے کہ ابھی ہم نے اس کی تعلیل بھی بتا دی اس کے نکلنے میں کوئی حرج نہیں ہے وَإِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ مَعَا زَوْجِهَا اِلَى مَكَّةَ فَطَلَّقَهَا سَلَاثًا اَوْمَا تَعَنَهَا فِي غَيْرِ مِصْرٍ فَإِنْكَانَ بَيْنَهَا وَبِينَ مِصْرِهَا قَلُّ مِنْ سَلَاثِدِيَا مِنْ رَجَعَةِ الْمِصْرِهَا آخر میں ایک مسئلہ ہے وہ یہ ہے اس جگہ پہ تو عدد گزار نہیں سکتی تو اس صورت کا علاقہ حکم ہوگا اور دوسری یہ کہ اگر شعر کسی شعر میں ہو گئی ہے تو اس کا پھر علاقہ حکم ہوگا یہ آخر میں یہ مسئلہ ذکر کر رہے ہیں وَإِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ مَعَا زَوْجِهَا اِلَى مَكَّةَ عورت تو اپنے شعر کے ساتھ مکہ کی طرف گئی فَطَلَّقَهَا سَلَاثًا اور شعر نے اس کو تین طلاقیں دے دی اور ابھی تک وہ راستے میں ہی تھی اور یعیے کہ شعر راستے میں مر گیا فی غیری مصرن یابان کوئی جگہ ہے ابھی تک کوئی شعر نہیں آیا بیچ میں اس جگہ پہ وہ فوت ہو گیا ہے فَإِنْكَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مِصْرِحَا اَقَلُّو مِنْ سَلَاثِتِ اَيْجَامِن پھر اگر دیکھیں گے کہ عورت کے درمیان اور اس کا جو پچھلا شعر ہے لہے تو رجا دلہ مصریا تو واپس پیچھے شعر سے چلی تھی اس کی طرح واپس آجائے لینہ اوڈے سے بھی ابتدائی الخروج کیونکہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جو اس کا واپس لوٹنا ہے یہ کوئی ابتدان خروج پایا گیا نہیں بلکہ پہلے ہی خروج کی اوپر بھنا ہو رہی ہے اور اس کی طرف واپس آجا رہا ہے اور یہ ٹھیک ہے وَإِنْكَانَ مَسِیْرَتَ سَلَاثِتِ اَيَّامِن فرماتے ہیں کہ اگر وہ تین دن کی مسافت پر ہے اس کا جو شعر ہے اب اس سے وہ تین دن کی مسافت تک یا نہیں سپریشری جنہی اسی کلیومیٹر بھوٹ باہر نکل آئی ہے تو فرماتے ہیں کہ انشاءت رجاعت انی نہیں ہے بلکہ انشاءت رجاعت و انشاءت مزاد چاہے تو وہ واپس لوٹ جائے اس شعر کی طرف چاہے تو وہ آگے اپنا جو مقصد ہے جہاں پر انہیں اپنے سٹاپ پہ جانا ہے وہیں پہ چلی جائے چاہے اس کے ساتھ ولی ہو یا نہ ہو مطلب اس کے یہ کہ اگر ایسا ہے کہ مقصد یعنی آگے جدر جا رہے تھے دونوں اس طرف بھی تین دن کا فاصلہ رہتا ہے اور پیچھے جہاں پہ چھوڑ کر آگے وہ بھی تین دن کا فاصلہ ہے درمیان میں ایک جگہ پہ انہوں نے پڑھا ڈالا تھا کہ شعر فوت ہو گیا یا شعر نے طلاق دی دی تو فرماتے ہیں اس صورت کے اندر یہ حکم ہے کہ چاہے تو واپس آجا چاہے تو واپس نہ آئے اس جگہ پر ٹھہرنا اس کے لئے زیادہ خوفناک ہے وہاں سے نکلنے سے یعنی گھر سے نکلنا تو اتنا منع نہیں ہے عدد میں صرف وہاں پہ ٹھہر کر عدد گزارنا یہ زیادہ خوفناک ہے اللہ ان الرجوع اولا اللہ یہ کہ پھر شعر کی طرف آپ نے جانا ہے جو شعر اس کی طرف واپس لوٹنا زیادہ والا ہے کہ جو عدد گزارنا ہے وہ شور ہی کے گھر میں ہو جائے قال امام محمد رحمہ اللہ جامع صغیر میں فرماتے ہیں اللہ ان یکون طلقہ اللہ یہ کہ شعر نے اس کو طلاق دی ہے او مات آنہا جو ہے یہ شعر اس کا فوتو ہے فی مصر دوسری صورت پہلے تو یہ تھا کہ مصر میں نہیں بلکہ شعر کے علاوہ کسی بیابان میں وہ فوتو ہے یا طلاق دی ہے اب یہ کہ شعر کے اندر جو بھی شعر ہو کسی شعر کے اندر رکھوئے تھے اس دنان طلاق اس کو ملی ہے یہ شعر فوتو ہے تو فرماتے ہیں فی انا اللہ تخرج ہوتا تا 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 امام ابن فرماتے کے دو شرائق ایک تو یہ کہ اب اس شعر سے باہر نہیں نکلے گی نمبر ایک عدد پوری ہو جائے نمبر تو یہ کہ محرم ساتھ ہو تب وہ باہر نکلے گی فرماتے ہیں کہ نہیں نکلے گی یہاں تک عدد گزار لے سو میں تخرج انکان لہا محرم اگر محرم ہے تو نکلے گی ورنہ وہیں اس شعر میں رہے گی یہ امام صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر محرم ہے تو پھر تو عدد سے پہلے بھی نکلنے میں کوئی حرج نہیں ہے عدد واپسی پہ آ کر گھر میں گزارے کیونکہ محرم ساتھ ہے تو پھر کوئی رکاورٹ نہیں ہونے چاہیے شخین فرماتے ہیں کہ وہاں اکیلی ہے اجنبی ہے اور ایک تو یہ کہ اجنبی ہے دوسرے یہ کہ اکیلہ ہونے کی جو اس کو وحشت آئے گی اور اجنبیت محسوس ہوگی تو اس کو دور کرنے کے لیے اور یہ بھی حاضر عذر یہ بھی ایک مستقل عذر ہے تو لہذا وہاں سے نکلنا تو مباہ ہے جہاں شہر ہے نا شہر کے اندر کیونکہ وہ ایک اجنبی ہے وہاں پہ البتہ حرمت وہاں پہ آتی تھی سفر کی کہ سفر وہ کیسے گزارے گی تو فرماتے ہیں اس کا حل یہ ہے محرم جب موجود ہے اگر ہم بھی یہ شرط لگاتے ہیں کہ محرم ہو سیمین فرماتے ہیں تو تب وہ نکلے اگر محرم نہیں ہے تو پھر وہ نہیں نکل سکتی اس شہر سے امام ابن فرح میں فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ یہ جو عدت ہے یہ زیادہ روکنے والی ہے نکلنے سے خروج سے آدم محرم سے یعنی آدم محرم یعنی محرم کا نہ ہونا یہ زیادہ عورت کو باہر نکلنے سے مانا نہیں کرتا جتنا کے دوران عدت یعنی عدت کے دوران جتنا باہر نکلنے مانا ہے فرماتے ہیں کہ عدت کے دوران باہر نکلنے زیادہ روکنے والا ہے کیونکہ عورت کے لیے اتنا تو جائز ہے کہ وہ شریح مسافت سے کم بغیر محرم کی بھی سفر کر سکتی ہے لنکہ مہتدہ کے لیے وہ شریح مسافت سے کم بھی وہ سفر اگر کرنا ہو تو وہ باہر نہیں نکل سکتی تو یہ وجہ بنی کہ جیسے پتا چلا کہ عدت کے دوران وہ سفر شریح سے کم بھی باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے فَلَمَّا حَرُمَا عَلَيْهَا خُرُوجُ الَسْسَفَرِي بغیرِ الْمَحرم فَفَلْ عَدَتِ اَوْلَا پس جب اس کے لیے بغیر محرم کے سفر کرنا اور سفر کے لیے نکلنا حرام ہو گیا تو پھر عدت میں بطری کے علاہ ہونا چاہیے کیونکہ عدت میں تو اس سے زیادہ سختی ہے تو یہاں پر یہ باب العدہ جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا آگے انشاءاللہ ہم بابو ثبوت النصب پڑھیں گے اس آخری مسئلے میں راجِ قول وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ